موسیقی تاکہ انشاءاللہ میں بزرگوں کو لائیو لے کے آوں گا تو ناظرین ایک آپ کو خوش قبر کی بات بتا رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ ہم لائیو آ رہے ہیں پاکستانی ٹائم کے مطابق دن گیارہ بجے سے بارہ بجے تک تو ناظرین آپ نے ایکٹیو ہو جانا ہے بابا جی ایک گینٹر لائیو آئیں گے اگر کوئی آپ نے بات پوچھنی ہو تو ان سے پوچھ سکتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں نسکے کی طرف ناظرین پارا قائم اور لرزا نشادر کا ہوائی تیلیں تقریباً ایک کلو ہونا چاہیے آپ جس طرح بھی بنا سکتے ہیں مثلاً سپیاں سمندر جاغ چونہ یا کسی چیز کا بھی بنا ہو ایک کلو کے چھے حصے کرنے ہیں تقریباً ایک سو پچاس گرام ہو اب ایک چھوٹی باتی لے گہرے تلے والی اب اس میں ایک سو پچاس گرام نشادر کا ہوائی تیل ڈال دیں اس کے اوپر صاف کیا ہوا پارا تین یا چار تولے ڈال دیں اس کو آگ پر رکھیں اب ایک کلو بیروزا پیس کر رکھیں اب ایک سو پچاس گرام بیروزا اوپر ڈال دیں اور آگ جلائیں جب یہ جل جائے تو اس کا جلا ہوا مواد نکال کر اسی طرح نیا نشادر کا تیل ایک سو پچاس گرام ڈال دیں اور بیروزا بھی ایک سو پچاس گرام ڈال کر آگ جلائیں پھر جب یہ مواد جل جائے تو جلا ہوا مواد نکال دیں اور اسی طرح پانچ یا چھے عمل کرنے ہیں عمل کرنے کے بعد پارے کو نکال کر چیک کریں اگر کمی پیشی ہو تو ایک عمل اور کریں یہ آپ کا پارا قائم اور لرزا ہوگا یہ بند آگ پر نہیں جائے گا ہمارے تجربے نے اس پارے کو آدھا کلو کی بند آگ دی ہے اگر زیادہ آگ دینا چاہتے ہیں تو ایک پاؤ گڑ ایک پاؤ گڑ اس میں پچاس گرام ٹاٹری ملائیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر شربت بنائیں اور اس میں پکائیں جب یہ سوشک ہو کر جل جائے تو پارا نکال لیں یہ کلو یا ڈیڑھ کلو کی بند آگ کھائے جائے گا تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ